سچ ساحس سروکار کڑھی پٹکریہ دی اس کا بھی لگاتار چرچہ بنی ہوئی ہے اور کئی دیسوں کا سمرتھن بھی بھارٹ کو ملا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیس کی بات کریں تو دیس میں سب سے مہرپور بات یہ ہے کہ اس میں راہل گانڈی کی جو یاترہ ہے جس کو بھارٹ جوڑو یاترہ کہا جا رہا ہے اس یاترہ کا سو دن پورے ہو گئے ہیں اور سو دن پورے ہونے کے ساتھ ساتھ راہل گانڈی نے اس یاترہ کے تیت دو ہزار سار سو ٹیریسٹ کلومیٹر کی یاترہ کھل لی ہے لہوہ لہوہ تیس سے پیتریس کلومیٹر پیتری دن چلتے ہیں اور اس یاترہ کے سو دن پورے ہونے کے بعد راہل گانڈی کا جو ایک بیکتر بھے وہ بھی یہاں پہ الگ نکل کے آ رہا ہے اور جو جنادھار ہے وہ بھی نشروع سے ساتھ دکھائی دے رہا ہے بیالیج جلے آٹھ راج میں پورا ہو چکا ہے ٹملناڈو، کیرل، تیلانگنا، آنڈ پیتریس، مہاراشت اور اب رائے ستھان میں یاترہ چل لی ہے آٹھ راج ابھی چار راج بھی باقی ہے دو کینسہ سے پیتریس بھی باقی ہے کنہ، کماری سے کسمیر تک کی یاترہ ہے اور اگر اس یاترہ کی بات کریں سات ستمبر کو اس کی شروع بات کی گئی تھی اور اس یاترہ کو لے کر لگاتار کانگریس سکریے ہیں اس قدر سکری ہے کہ اس یاترہ کو دیکھتے ہوئے اترہ پیتریس میں بھی پیرادیسک یاترہ شروع کی گئی یہاں کے کانگریس کے پیتریس بیجلال خابری کے دورا اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے سمیہ میں چھبیچ جنبری سے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو آبھیان بھی کانگریس چلانے والی ہے بھلے گجرات میں کوئی بہتر پیتریس نہیں کیا کانگریس نے پر جس طرح سے یہاں پر ہیماجل جیٹ کیا ہی ہے تو ہماجل جیٹ کے بعد اور ساتھ تو یہاں پر چرم پر ہوگا ساتھ ہی ساتھ جو یاترہ چل رہی ہے پانچ مہینے کی بڑی یاترہ اور اس یاترہ میں جس طرح سے لوگ جوڑ رہے ہیں جنہدار ملنا ہے وہ کانگریس کے لیے سکرات میں بات ہے پر یہ جنہدار بوٹ میں تبدیل کیسے ہوگا بوٹ میں تبدیل ہوگا کی نہیں ہوگا یہ فیرال ایسا پسن ہے جو ابھی تک بھبس کے گرب میں ہی نہت ہے کیونکہ بھی یاترہ پوری ہونی باقی ہے آٹھ راج پورے ہو چکے سو دن کی یاترہ ہو چکی ہے اور میرپور چرچہ کا بیسہ ہے کچھ بیان سنتے چرچہ کو آنگ بڑھاتے ہیں کنیا کماری سے کشمیر تک کی یاترہ آکے آج سو دن پون ہو رہے ہیں اور بہت جلدی یہ یاترہ اترہ پردیش میں بھی آ رہی ہے تو ہم سب لوگ اس کے لیے بہت ہی ویگر ہیں کہ جلدی سے جلدی ہم لوگ بھی رہول گاندھی جی کے ساتھ چلنے کا موقع ملے ہاں اس کرم میں اترہ پردیش میں بھی ہر چند پرد میں آج بہر جوڑو یاترہ چل رہی ہے ہم لوگوں نے بہرائیچ میں اور گونڈا بلرام پور شاوستی لکنوں میں بھی یاترہ ہو چکی بہرہ بنکی میں یاترہ ہو چکی تو اس کا جو پردام دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آج پورے کے پورے ہندوستان کے جنجن کے مستشق میں بہرہ جوڑو یاترہ چل نہیں ہے اور بھلے شریف سے لوگ نہیں چل نہیں ہیں لیکن مند میں سب کے رہول گاندھی جی بہرہ جوڑو یاترہ پردیش کر چکی رہول بابا کی بہرہ جوڑو یاترہ کا میں مانتا ہوں کہ یہ ایک نررثک یاترہ ہے رہول گاندھی کا یہ ایک نشفل پریاس ہے کانگریش مرڈا سن ہو چکی ہے اور ان کی یاترہ کا کوئی دورگامی پردام 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 خاص کر سے لوگ سبھا کے چناؤں میں پڑھنے بارا نہیں ہے کیونکہ کانگریش نے اس دیش کے بنیادی سوالوں کو کبھی بھی دھیان نہیں دیا اور جس کے کاران اس دیش کا جو گریب ہے جو مجھم برگ ہے جو پڑھا لکھا تپکہ ہے وہ دھیرے دھیرے کانگریش سے بیمکھ ہوتا گیا مجھم بھائی مجھم بھائی مجھم بھائی کہ آپ سبھی مہمانوں کا بہر بہت سواگت ہے تو پہلا سوال تو ہمارا پردیر تباری سے دے گا پردیر بھائی سوڈین پورے ہو گئے ہیں دو آزار سو تریسٹ کلومیٹر کی یاترہ ہو گئی ہے بیالیس جلے آٹھ راج پورے ہو چکے ہیں راہ ستھان میں فیلال یاترہ ہے آج دوسہ میں تھی اور جس طرح سے اس یاترہ کا ایک الگ طرح سے جرادھار دکھائی دے رہا ہے لوگ جوڑ رہے ہیں کئی بھی تمام لوگ اس پہ جوڑے تھے جن پہ بھی تپڑی ہوئی تھی ہمارے کینڈری بینک کے بھوٹ پورو گورنڈر اگران راج خیر لوگ کا جوڑنا الگ بات ہے جس کا جہاں من ملے گا وہ جوڑے گا تو یہ تو ہمارے دیس کی بیوستہ ہے سب کا یہ مولے کا دکھار ہے کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے اس کو پر کسی کے کوئی بندس نہیں ہے پر جو یاترہ ہو رہی ہے سوڑن کی یاترہ ہو گئی ہے ابھی چار راج جدو کین سا سے پڑے ساہی باقی ہے کیسے لیتنے سوڑنوں کو اور آنے والے سمجھ میں اس یاترہ کا کیا پرمہ ہونے بالا ہے کیا ہے جنہ دھار بوٹ بینک میں تبدیل ہوگا اور ہوگا تو کیسے ہوگا میں جو یہ یاترہ رہول جی کے نیترکت میں چل رہی ہے بھارت جوڑو یاترہ اس کا نام دیا گیا ہے اور اس یاترہ کا ادیش جو آپ نے سوال کیا کیا یہ اوٹ بینک میں تبدیل ہوگا تو دیکھئے پہلی چیز تو یہ یاترہ راج نیتک یاترہ نہیں ہے کہ ہمیں پرچار پرشار اس طریقے کا کر رہے ہیں کہ راج میں چناؤ ہے اور ہمیں اوٹ شاہی ہے اس لیے ہم یہ یاترہ کر رہے ہوں تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے اور بات رہی کی امپیکٹ تو امپیکٹ جرور اگر کوئی راج نیتک بیٹسی رہے ہیں اور ایک لمبی یاترہ کر رہا یاترہیں جب بھی ہوتی ہیں راج نیت میں کوئی بھی یاترہ ہوتی ہے وہ کسی نے بھی کی ہو تو اس کا فائدہ دیس کی جنتا کو بھی ملتا ہے اور اگر وہ بیٹسی راج نیتی سے جڑا ہوا ہے تو چاہید سے بات ہے اس کا راج نیت میں قد بڑھتا ہے اور راج نیت میں اس کے دورگامی پرنام بھی ہوتے ہیں سو دن پورے ہوئے ہیں پہلی چیز تو میں اتر پردیش میں راج دھانی میں پیٹھا ہوا ہوں راحل گاندی جی کو اور ان کے ساحس کو میں پرنام کرتا ہوں ان کو بہت بہت دھنیوار دیتا ہوں کہ آپ لگاتار اس دیش میں دیش کے جو جمینی مددے ہیں ان کو لے کر کے سڑکوں پہ ہیں وہ خود بھی بولتے رہتے ہیں اپنے بھاشنوں کے مادھیم سے کہ اگر وہ اس یاترہ کو لے کر کے نکلے ہیں تو رو جانہ ان کو کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جن سے شاید ان کا پہلے پرچے نہ رہا ہو اور کسانوں سے ملتے ہیں کسانوں کی سمسیاؤں کو جانتے ہیں مہلاوں سے ملتے ہیں بیروشگاروں سے ملتے ہیں تو ان کی سمسیاؤں ان کے سنگیان میں آتی ہیں اس طریقے سے اس دیش میں جو بات کہی گئی بھارت جوڑنے کی تو ضرورت کیا تھی بھارت جوڑو یاترہ کرنے کی جب کسی ایک راجی میں چناؤں ہوتا ہے اور اس راجی میں جو مکہ منتری ہوتا ہے اس راجی کا وہ بھاشن دیتا ہے اسی بیس کو لے کر کے بھاشن دینے لگتا ہے لگتا ہے کہ دیش میں کچھ گڑ بڑ ہے دیش ٹوٹ رہا ہے تو جوڑنے کی ضرورت ہے تب بھارت جوڑو یاترہ کرنی پڑتی ہے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جب اس دیش میں جو پردھان منتری جی نے کہا تھا پرتی ورس دو کروڑ روزگار دیں گے وہی جب روزگار یہاں کے نوجوانوں کو نہیں ملتا ہے اور وہ سڑکوں پہ آتے ہیں اوپر جن کے پر لاتھی چارج کیا جاتا ہے ٹھیکے داری کی پردھا چالو کی جاتی ہے دیش میں جب اس طریقے کی گھٹنائیں ہوتی ہیں چار سو روپے والے سلنڈر کو جب آپ ایک ہزار روپے کر دیتے ہیں آپ ایک ورگ بنا دیتے ہیں جہاں امیری گریبی کا ورگ آ جاتا ہے سپنے تو آپ دکھاتے تھے کہ ہوای چپل والا ہیلکاپٹر میں چلے گا ایروپلین میں بیٹھ کے چلے گا مگر وہ ساری سمپتیاں ہی بیچ دیتے ہیں اس کے سپنے سپنے رہ جاتے ہیں ہوای چپل والا سوچ رہا ہے پردھان منتری جی اپنے لیے تو آپ نے اٹھارہ ہزار کرون روپے کھرچا کر لیے ہمیں کب اڈھائیں گے تو یاترہ جروری تھی یاترہ چل لئیے اور یاترہ کے بہت اچھے پرنام دیکھ رہے ہیں راجستان میں اس سمیں یاترہ چل لئی بہت جلدی اتر پردیش میں یاترہ آنے والی ہے ہم لوگ بڑا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ آئے وہ یاترہ تو ہم لوگ ہر جلے میں پردیش ادھیکش کے نیترت میں کر ہی رہے ہیں راہل جی کا یاترہ اتر پردیش میں پہنچے گی تو آپ دیکھیں گے کیا جبردت اس پہ ہے یہاں کاریکارتاؤں میں اس یاترہ کو لے کر کے اور ہمارچل پردیش کی جب آپ بات کر رہے تھے تو نشیت ہی دیکھیں فائدہ ضرور ہوتا ہے جب ہم مدے اٹھائیں گے جو جنتہ سے جڑے ہوئے مدے ہوں گے تو ان کا اوٹ کے روپ میں پریورتیت ہونا سبحاوک ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس یاترہ کا ادھیکش میں پھر سے کلیر کر دوں کوئی راجنیتک نہیں بہت اچھی منسا کے ساتھ میں یہ یاترہ کی جا رہی ہے اسی لیے گیر راجنیتک جن کا راجنیت اسے کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ بھی راہل جی کے ساتھ میں آ کر کے یاترہ میں سامل ہو رہے ہیں اور اس یاترہ کو بل پردام کر رہے ہیں میشچی تھی آپ دیکھیں گے اس کے پرنام بہت اچھے ہونے والے ہیں ٹھیک ہے پردی بھائی رفی بھائی بھائی یہاں پر آپ کی جو نیو ہے اس کے ہلانے کا پریاس ہوگا آپ اور اگر سفل ہوگی اور پردی بھائی نے کہا کہ سفل ہو رہی ہے اور اس کا پرنام بھی سامنے آئیں گے کیسے دیکھتے چوبیس چوناؤں آنے والا ہے اور یاترہ پانچ مہینے کی بڑی یاترہ ہے اور سو دن پورے ہو چکے ہیں یعنی پجاس دن باقی ہیں کیسے ریکھتے ہیں دیکھئے کانگریس کا آستیتب ہندوستان سے اب ختم ہو چکا ہے کانگریس اپنا آستیتب بچانے کے لیے یہ یاترہ کر رہی ہے کیونکہ بھارت جوڑو یاترہ سے اچھا تھا کہ کانگریس کانگریس جوڑو یاترہ کرتی کیونکہ جس طرح سے گلام نبی اجاد جیسے چہرے جو وفادار تھے کانگریس کے انہوں نے کانگریس کی نتیوں کو ٹھکرا دیا انہوں نے ایک اچھا میسیج ہندوستان کو دیا ہے کہ یہ کانگریس صرف اور صرف آروپ لگاتی ہے دیس یہ بتائیے سب سے بڑی بات ہے کہ بھارت ٹوٹا ہی کب تھا یا لگ ہی کب تھا جو اسے جوڑنے کی ضرورت پڑ گئی آپ دیکھئے کہ ہندوستان کا ہر ناغریک بھارتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں کہ اس دیس کو اجاد کرانے کے لیے ہندوستان کے ہر ناغریک نے کھون دیا دیس کو اجاد کرانے کے لیے لوگ اٹلی سے نہیں آئے تھے صاحب اس لیے ہر بھارتی ہے اس لیے بول دیتے ہیں سر کیونکہ بھارت جوڑو یاترہ بھارتی ہے پھرتی ہے ایک بھارتی ہے ناغریک بھارتی ہے وہ بھارت سے پیار کرتا ہے کانگریز جو بیبھاجن کا کام کرتی آئی ہے پچھلے سالوں سے تو اس نے صرف اور صرف بیبھاجن کیا ہے اور دیس کو گمراہ کیا ہے کیونکہ جس طرح سے جس طرح سے دیس کے یہ سسوی جی کام کر رہے ہیں اور دیس کو ایک بشم گرو کی اور لے جا رہے ہیں بنانے کے لیے جیسا کی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمارے گرہ منتری جی کسمیر گئے جس جبان نے دیس کے لیے سہادت دی جو جبان دیس کے لیے قربان ہوا چاہے وہ کسی بھی مجھبیا دھرم کا تھا وہ اس کے گھر گئے وہاں نمن کیا سلام کیا تو میں مجھے گرب ہے ایسا یہ سسوی گرہ منتری پر جو ایک اچھا سندیز بھارت اور یہ کانگریز صرف اور صرف بیبھاجن کا کام کرتی آئی ہے اس سے اچھا ہی ہے کہ کانگریز کانگریز جوڑو یاترہ نکالے کیونکہ راحل گانڈی کا اسٹیپ ایک دم ہندوستان سے ختم ہو گیا ہے آنے والے دور میں لوگ یہ کہیں گے ہمارچل سر جیت گئے ہیں ہمارچل سر جیت گئے ہیں کوئی بات نہیں ہندوستان کے بہت سارے سوبے ایسے ہیں اگر بپکش نہیں رہے گا تو پھر کیسے دیش چلے گا اور یہ تو ہم نے دکھا دیا گجرات میں جس طرح سے انہوں نے پیچار کیا یہ آپ دیکھئے کسی دردسہ ان کی ہوئی ہے اور ابھی آپ دیکھئے دوہزار چوبیس میں یہ کہیں پر بھی نہیں ہے صرف اپنا اسٹیپ بچا رہے ہیں تاکہ لوگ کانگریز کا نام جان سکیں آنے والی پیڈیو اس کو پہچھائیں یاترہ سارا آپ نے دیکھی ہوگی دس منٹ میں آپ پونے میں ہیں اس کے دس منٹ کے گھنٹے کے بعد آپ راجستان میں ہیں یہ کون سی یاترہ تین کلومیٹر چلنے کے بعد آپ ہوای یاترہ کر رہے ہیں یا پیدل یاترہ یہ بھارت سمجھی نہیں پا رہے ہیں جی پوری طرح سے نتین بھائی بھائی یہاں پر یاترہ ہوگا یہ سوزن پورے ہوگا ہے آپ لوگ یاترہ نکالے ہیں آپ مضبوطی کرنی ضروری ہے کیونکہ سرکار کہہ رہی ہے کہ بیپچ ہم کو دیکھائی نہیں دیتا ہے بیپچ سون ہو چکا ہے اور جب بیپچ نہیں چنوٹی بنے گی کس طرح سے دیکھیں چنوٹی اترہ پر دیش میں کوئی چنوٹی نہیں پہلے تو میں رہول جی کو جنہوں نے اس دیش میں ایک سکاراتمک راجیت کی اچھا شروعات کی اور اس کے انہوں نے سو دن پورے کیے اچھا اس کے لئے میں کانگریس کے ساتھیوں کو رہول جی کو بگائی دیتا ہے من مل گیا ہے اندر سے من مل گیا ہے نہیں یہ دیکھیں ہم سماجوادی لوگ ہیں گھرو جی اور سماجوادی لوگ ہمیسا اگر مانی پدان منٹری جی بھی کوئی اچھا کام کریں گے تو میں اس کی بھی تاریخ کروں گا مانی مکہ منٹری جی کوئی اچھا کرتے ہیں تو میں اس کی تاریخ کرتا ہوں ہم لوگ صرف اور صرف بیروت کرنے کے لئے نہیں پیدا ہوگئے سماجوادیوں نے ہمیسا سکاراتمک راجیت کا ایک چولہ اوڑا ہے اس لئے میں پوری بات کرنے جا رہا تھا آپ نے بیٹھ میں ٹوکی ہے مجھے پوری بات کرنے بولی 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 ٹھیک ہے تو اس لئے سب سے پہلے تو میں اپنے کانگیس کے میں اور پوری بھاٹی اور راہول جی کو بتا ہوں کہ انہوں نے ایک سکاراتمک راجیت کے سوڑی پورے کیے اور انہوں نے ان کے اوپر جس طریق سہیزا تھے اور یو راج اس طریقے کا تھا اس سے انہوں نے سڑک پہ چل کر کے ایک اچھا کام کرنے کا ایک راج نیتا کا انھرگ ہوتا ہے کہ وہ کم کم جنتا کی آواز کو بولید کرنے کے لئے سڑکوں پہ آئے تو انہوں نے ایک شروعات کی ہے اس کے لئے اچھی پہل کا سواگت کرتا ہوں اب بات آ رہی ہے کہ ہمارے بھائی کہہ رہتے کہ وہ پارٹی اپنے اشتیتو کے لئے جو بھی ہے تو یہ تو پتا ہونا چاہی ہے کہ آج کی ڈیٹو آپ پوچھ لیں گے میں ہی طرف سے رفی بھائی سے کہ یہ بھارت پہ کتے راجیوں ان کی سرکار پور گومت سے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ درتی میروں سے کھالی یہ پورا راج کتم ہو گیا یہ پورے دیش سے جنتا سب کو موقع بھی تیر راجیوں کے چناؤ ہوئے تھے ڈلی میں امشیڈی کا چناؤ ہوا ہمارچل ہوا اور گجرات ہوا تو بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھی تو اپنا اکیلے ڈھول بجا رہے ہیں گجرات جیت گئے گجرات جیت گئے ایسے لگ رہا دو راجی وہ ہاری نہیں ہیں تو یہ ہار کی بات نہیں کرتے ہیں جیسے وہ کہا جب کیا کاوت ہے کہ ایرگستان میں جب تُفان آتا ہے تو مرگا اپنی گردن کو ریت پر دسا دیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ تُفان نہیں آنے والا ہے ایسا کچھ ہے کاوت تو بھج لیں گے باتیں کرتے ہیں تو آج بھی بات ہو رہی تھی کہ جاتھی نے مدہ اٹھایا تھا چائنہ کی بات ہو رہی چائنہ توان کے اندر جس طریقے سے دو ہزار سکوائر کلومیٹر کے اندر گھوس آیا ہے اس پر کوئی چچا اور ہمارے جام آج لوگ ہمارے دیش کے سینک اس کا جواب دے رہے ہیں اچھی بات ہے ہمارے سینک وہ کا جو پراکرم ہے وہ دنیا کے کسی بھی دیش کے سینہ سے کم نہیں رہا میتہ ان سے آگے رہا ہے تو میں سب سے پہلے تو اپنے دیش کے سینکوں کو اور سینہ کے تمہار جابان سپاہیوں کو بجائی دیتا ہوں کہ وہ اپنے سور کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے سرکار کی طرف سے گہر جنگ میدھارانہ بیان آتے ہیں اس طریقے کی نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوس آیا ہے ایک طرف پدار منتری کا بیان ہوتا ہے چینہ اتنے اندر تک آگے آئے ہم اس سے غلاب لڑے گے یہ پہلے تو سدن کے جو سرکار کا ہی ایک رائے نہیں ہوتی ایک بات اب میں دوسری بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ جس پر سوال اٹھائے جا رہے تھے آپ نے بھی ساتھ کہا تھا کہ ہوای چپل والا ہوای جات پر چلے گا اس طریقے کے نارے دے کر پندرہ لاک روپے کے نارے دے کر کے آئے تھے تو اس پر ایک بات میں کہہ رہا ہوں لگ بگ تیس سیکنڈ میں خطاب ہو جائے گی بولی جے بولی جے بولی جے ایک گاؤں میں کسا ہے الکاسا کہ گاؤں میں ہوا کی ایک بیکتی آیا جو پہلے کائپی دنوں تک تیس پہتیس سال چلا گیا تھا کہ میں بھیگ مان کے کھاتا رہا دیس بر میں گھومتا رہا لوڑ کے واپس اپنے گاؤں آیا اور گاؤں آیا تو پردانی کا چنہ ہونا تھا تو وہ اپنا گاؤں میں گھوم گھوم کر کے بولٹ بانگنے کے لئے نکلا لوگوں چموترے پہ کھڑا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ مجھے بولٹ دوگے تو اچھے دن آئیں گے سب کے بچے اچھے سکولوں پڑھیں گے بڑیاں گھر ہوگا ٹیکٹر ٹالی ہوگی بڑی خوشالی ہوگی پورے گاؤں میں جاتا سب کے دروازے ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہمیں بولٹ دوگے تو اچھے دن آئیں گے خوشالی ہوگی ٹیکٹر ٹالی ہوگی بچے اچھے سکولوں پڑھیں گے لوگوں نے سوچا کہ ہماری بات کر رہا ہے ہم نے اس کو بولٹ دینا چاہیے اور لوگوں نے اس کو بولٹ دے دیا اور وہ گاؤں کا پردان بن گیا پردان بننے کے بعد ایک سال بید گئے دو سال بید گئے چین سال بید گئے چار سال بید گئے تو لوگوں نے کہا نہ تو ابھی خوشالی آئی ہے نہ اچھے دن آئیں نہ آوازے کے بات کیا کرنا جائیں گے تو انہوں نے کہا لوگ اس کے پاس گئے اور گئے تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری خوشالی آئے گی اچھے دن ہوں گے ٹیکٹر ٹالی ہوگی اچھا پککا مکان ہوگا ابھی تو کچھ ہوا نہیں تو اس نے بڑے اچھے سا جواب دیا کہ یہ بات میں نے تمہارے لیے تھوڑے نہ کہی تھی میرا اچھا مکان بن گیا میرے پاس ٹیکٹر ٹالی ہے میرے پچھے سکھل پڑھے ہیں میری خوشالی آگئی نتین بھائی اس طریقے کا یہ دیس کے لوگ آئے تھے مردی بھائی بھائی انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس طب ہی چپل والے ہوای جاں چلیں گے دو چار لوگ جو اس جمانے میں ہوای جاں پہنا کرتے تھے آج آرگوں کے مالک دیس کے دوسرے تیسرے نمبر کے بھائی 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 ان کے لیے تھا اور ان کو دیکھو انہوں نے جو ہوای جاپل کی اوکات رکھتے تھے وہ آج آج پہ چلیں گے بلکہ آج آج خرید رہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا ساکھی کسی کے لیے نہیں تھا دلیلے ساکھی پریسان مات ہو یہ سرکار سچند لوگوں کی سرکار ہے اور اپنے اچھے دنوں کی بات کر رہی تھی وہ سکر چھوڑا تھا کہ دوسروں کے اچھے دن آئیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نگرے بھائی تاکی بھائی آمارڈی پارٹے کے فائرمن پر بکتا ہے بھائی تاکی بھائی مسکرہ رہے تھے رفیر بھائی جب بول لیتے ہیں کے بعد تو مسکرہ رہی تھی دیکھیں اب سے پہلے تو میں راہل گاندی جی کو ان کی پدیاترہ کے لیے حردک بڑھائی دیتا ہوں اور کہتا ہوں چاہتا ہوں جو پدیاترہ جو مقصد سے لے کے چلے وہ بسکرد میں کانگریس کامیاب ہو لیکن ایسا ہوتا دیکھ نہیں راہل گاندی جی پدیاترہ لے کے چلے اب سے بھائی جنتہ پارٹی کا قد بڑھا ہے اور جو ہے کانگریس کے بہت سارے لوگ جو ہیں کانگریس چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں انہی دنوں میں آمی دیکھا کون چلا گیا چھوڑ گیا ابھی غلان ابھی آزاد جی پہلے چلے گئے تھے جاترہ پہلے چلے گئے پہلے جاترہ چلے گئے اس سے ساتھ بہت سارے چالیس پچاس لیڈے جمعوں کشمیر کے تھے وہ بھی ان کے چھوڑ کے کانس چلے گئے اور آر سی چپ چلے گئے جائی ویر سنگل چلے گئے سلیل جاکر چلے گئے آر پین سی چلے گئے اچھونی کمہ چلے گئے ہاردک پٹے چلے گئے کپر سبب چلے گئے شرما یہ بہت ساری لسٹ ہے جہاں بہت سارے لوگ کانگریس چھوڑ کے جا رہے تو اس میں ایک شیر مجھے یاد آتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا تھا جانب منزل مگر سب کو ساتھ لے کے چلا تھا جانب منزل مگر لوگ چھوٹے گئے کانوال اٹھتا گیا تو کانگریس جو پدیاترہ لے کے چلی تھی سو دن کے بعد کانگریس کا خود کا سائز جو ہے اور چھوٹا ہو گیا بہت سو لوگ کانگریس چھوڑ کے جا چکے ہیں کسی بھی پارٹی کو عدھکار ہے وہ اپنی یاد آتا نکالے لوگوں بیت میں لے کے جائے اور بات کرے اس میں کوئی نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کانگریس اگر جنتہ کے مددوں پہ لڑتی اور لڑتی رکھا دیتی تو کچھ اور بات ہوتی لیکن کانگریس جو ہے وہ یا تو مجھے لگتا ہے کانگریس جس طرح سے گجرات جنتہ کے لئے یاد آتا نکال لی ہے گجرات مہنگائی کلاب مہنچن میں دو وہاں پہ جیت ہوتی ہے ایک بار بیجی پی جیتی ہے اسی بار کانگریس جیتی ہے تو پاتی انتہ پارٹی اس کو چناؤں پہ لڑتی بھی نہیں دکھ رہی مجھے لگتا ہے کہ راول کاندی جی نے من بنا رکھا ہے کہ دو ہزار چوبیس تک شاید وہ کوئی راج جیت نہ پائیں اس لیے اس سے ہٹ کے وہ پدیاترہ نکال لیں تاکہ پہلے کانگریس کی ایک آئی وہ کانگریس کو زمین پہ مضبوط کیا جائے ختم ہو جائے ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اور پدیاترہ نکال لیں گا وہ تو واپس بھی لے کے جائیں گے آدھی نہیں نکال لیں گے چننے سے شرنکر آئیں گے وہاں سے واپس بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو درد کیوں ہو رہا بھئی ہمیں کہہ درد ہو رہا ہم کہہ رہے ہیں اگر جنتہ کے مددوں کی بات ہوتی جنتہ پر جنتہ کے لیے جا رہے ہیں کہا جنتہ کے لیے راول خاندی جی کے یاترہ سے بھارتی جنتہ کو کیا ملا کیا پٹرول ڈیزل کے ریٹ جو پچھلے عدس مہینے میں سب سے کم ہے انٹرنیشن مارکٹ میں کیا وہ ریٹ کم ہوئے کیا سلنڈر جو گیارہ سو روپے کا مللا تھا اس کے اوپر بات ہوئی وہ سلنڈر کم ہوا کیا بچوں کی فیز لگا تھا بڑھے ہی تھی کیا وہ فیز کم ہوئی کیا کودہ کچرہ قدیاترہ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں اسی بات ہے کہ سو دن سو دن دو سو دن بہت ہوتے کہ ایک عام آدمی کے لیے ایک عام بھارتی کے لیے یہ پاسو بلے کہ اپنا کام دھنڈا چھوڑ کے وہ سو دن دو سو دن بلا کر رہا ہے کسی وہ کہ آپ آئیے یہ آپ آدمی کر سکتا ہے پتہ یہ کون کر سکتا اور جس طرح کے اندظام کیا گیا ہے اس کے اندر تو وہ تو جس طرح ہے بہت ہی شاہی اندظام رکھ کیا گیا ہے وہ جنتہ یہیں کانگریس کی پرولم ہے کانگریس جو ہے وہ کہیں سے جنتہ سے کرٹ ہوتی نہیں دکھ رہی ہے جنتہ کے مددوں سے لڑتی بھی نہیں دکھ رہی ہے اور پورے چڑاؤں میں میں نے دیکھا کہ کانگریس کو اس بات چڑاؤں میں بی جے پی نے جیسے استعمال کیا سجرات میں استعمال کیا آمانی پارٹی کو روکنے کے لیے استعمال کیا انہوں نے دلی میں کہ دلی میں آمانی پارٹی کے ساتھ کانگریس مجھے کانگریس جو ہے بی جے پی کے ہاتھوں دوارہ استعمال کرتی پورے چنو میں دکھائی دی اور لڑتی بھی نہیں دکھائی دی مجھے یہ جو ہم پہ تحمد لگاتے رہے ہیں اکثر یہ خود وہ کرتے ہوئے دکھائی دی کہیں سے مجھے لگایا کچھ چائیپ ہو گیا یہ چروعات میں آمانی پارٹی کو کہا جارا تھا آمانی پارٹی کو سپیچ اپ ہو گیا کانگریس ساتھ کہ ہمانچر پردیش آپ دیکھیں گجرات ہم دیکھیں لیکن یہ تو بات تو بلکل الٹی صاحب ہے تو بھی کہ بھئی گجرات میں بی جے پی جیت گئی اور ہمانچر پردیش میں کاغل جیت گئی تو یہ کچھ پریڈام ایسے نکھے نہیں ہو کہیں میں نکھے آپ کوئی چروتری بن رہی ہے نا لیکن میں جا رہا تھا گانا بجرا تھا بڑا اچھا اس گانے میں آ رہا تھا گجرات دے کر ہمانچر لینا سودہ خرا خرا تو یہ کہی گانا بجرا تھا اب اس کے مطلب کیا ہی نے سمجھ نہیں آیا مجھے لیکن کہی گانا بجرا تھا کہ گجرات دے کر ہمانچر لینا سودہ خرا خرا تو یہ بی جے پی اور کانگریس دونوں جو ہے مل جل کے دیش کی جنتہ کو جھ کے مددوں کو نہیں اٹھا رہے ہیں اسی مول چھائے ہوئے ہیں میں تعا رہا ہوں کہ بھائی بھائی پرکول کے ریٹ ڈیزر کے ریٹ کو نہیں ہو رہا ہے مہنگای کیوں نہیں کم ہو رہی ہے یہ گندگی کیوں نہیں کم ہو رہی ہے جنتہ کے مددے اس پر بات کیوں نہیں ہو رہی ہے چلے ٹھیک ہے آجے بھائی بھائی یہاں پر ہماری پارٹی پربکتہ تکی بھائی نے کہا کہ کوئی مطلب نہیں ہے بجی پی سار مل چکے اور ہماری پارٹی کو رہنے پریاس کر رہے ہیں پر اس یاترہ سوچ دن پورے ہو چکے ہیں لمبی یاترہ ہے اور ابھی پچاس دن باقی ہے کیسے لگتا ہے کہ اس یاترہ سے کیا ہونے والا ہے اور کیا پربرطن ہوگا کانگریس کے لئے یہ کہ یہ یاترہ جب سروع ہوئی تھی اس سمیہ سے یہ تائے تھا کہ اس کا پورا کیندر جو ہے وہ دو ازار چوبیس کا الیکشن ہے بلکل لیکن بھارت جوڑو یاترہ جو نام دیا گیا اس پر پرسنچنے تو ہی ہے بھارت جوڑو یاترہ کیسے ہو سکتی ہے جو اٹھائیس راجیوں کا دیس ہو بھارہ راجیوں سے گجر کر کے بھارت جوڑ دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کانگریس کے پرباکتہ نے کہا کہ اسی بیسہ کوئی مسئلہ ہے مطلب وہ کیا ہے وہ میں بھی نہیں کہنا چاہتا لیکن انہوں نے بولا تھا اسی بیسہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھارت یاترہ کی جا رہی ہے نہ مہنگائی سے نہ بے روجگاری سے کوئی مطلب نہیں ہے وہ اسی بیسہ جوڑ رہے ہیں لیکن جو میرا ماننا ہے میری اپنی انیلسی سے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ بھارتی جانتا پارٹی کی نیت یہ ہے کہ کانگریس مکت بھارت بنانا ان کو اور وہ کانگریس مکت بھارت بنانے کے پہل کرے ہوئے ہیں چلائے رہے ہیں جہاں سرکار نہیں بنا پاتی اس کو گرا کر کے بنانے بیگارنے کا کام پیسے سے جیسے بھی کر سکتے کرتے رہتے ہیں کانگریس کی بیوستہ تھی کہ کانگریس بچاؤ یاترہ نکالی انہوں نے کہ کانگریس کیسے بچے گی یہ پورا منتھن اسی کا ہے آپ دیکھیں گے یاترہ کہاں کہاں سے جا رہی ہے جہاں بھاچپا بہت پرابابی ہم آنے ہی جائیں گے یہ وہیں جائیں گے جہاں تھوڑے پریاس میں کچھ پا سکیں تو دوہزار چوبیس کا جو الیکشن ہوگا وہ سو ایم پی اپنے جتانے کے لیے یہ کوسس کر رہے ہیں ایم پی بھی گئے وہ اپنے جتانے کے لیے ایم پی بھی آ رہے ہیں سانسر تو یہ اپنے بیپچ مجبوط ہو بیپچ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور یہ جان کے چلنا ہے کہ بھی دوہزار چوبیس مجھے نہیں آنا ہے یہ کیسے کانگریس بچے گی اس موہیم میں چل رہے ہیں اور ابھی دیکھیں اگر مان لی جی سستیتی میں بھی آتے ہیں تو بار بار پردھان منتری کے لیے کسی اور کو دیتے ہیں واکوبر چاہے ممتہ جی ہوں چاہے نیتیش کمار ہوں کسی اور کو پریجید کر رہے ہیں خود کو نہیں بتا دے کہ میں ہوں یا میں کہیں سامل ہوں کہ مجھے ستہ میں آنا ہے تو ستہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ کانگریس بچانے کے لیے کر رہے ہیں کانگریس جو بھاجپا چاہتی ہے کہ کانگریس مکت بھارت ہو اس سے بچنے کے لیے یادرہ کری گئی ہے اور ان کا پورا ٹارگیٹ سو سانسا جتانے کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے اور اسی چھتر میں یہ کارے کر رہے ہیں جہاں سے تھوڑے پریاس سے اپنے آپ کو باہر نکال لیں اور آ کر کے کچھ سامنے دے سکیں دکھا سکیں جو چوبیس میں انہیں خود بھی امید نہیں ہے کانگریس کو خود بھی یہ امید نہیں ہے کہ دو ہزار چوبیس میں ہم ستہ میں آئیں گے وہ ستہ سے دور ہیں میرے دو سوال دے آپ سے آپ نے کہا کہ جہاں بھاجپا کا پرواہ ہے وہاں نہیں جا رہے ہیں مدی پردیس میں کانگریس کی سرکار تھی بھائی مدی پردیس میں کانگریس کی سرکار تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے اس کو گرا دیا سندھیا جی دیکھئے چلے گئے بیمان اڑا رہے ہیں اس سمیں تو بھارتی جنتہ پارٹی تو میسن لگائی ہوئی ہے آپ یہیں اتر پردیس میں دیکھ لیجئے سیوپال جی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی تو بپچ سونیتا کے لیے دوڑی رہی ہے ایک دم آپ دیکھئے نا دو دن پہلے چاہ دن پہلے جب الیکشن ریجرٹ گلیر ہوئے وہاں کے مہنپوری کے اس کے آس پاسی سے ایڈی اور سی بی آئی کے چھاپے اور کارباہی سیوپال جی پہ سروع ہو گئی پہلے ان کو بنگلہ دے رہے تھے بڑھیاں بڑھیاں آفیت دے رہے تھے کہ چلو اکلیس جی کے خلاب لڑائی لڑتے رہو بڑھیاں سے کمجور کرو کسی طرح سماجوادی پارٹی کو تو بھارٹین تا پارٹی کے جو میسن ہے اس کے لیے دو چیزیں ہیں اب پہلے جو دھنبل چلتا تو دھنبل اب رہے نہیں گیا نوٹ بندی کے بارٹیوں کا دھنبل بھی کمجور ہوا ہے کانگریس جیسے آج کی دیٹ میں جیسے میڈیا مینیج کرنا چاہیے پدیاترہ کو لے کر کے وہ پدیاترہ کو لے کر میڈیا مینیج بھی نہیں کر پائے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ لیجئے بھارٹین تا پارٹی کو بھی وہ کھالی بیدیس میں وہ لینے گئے ہیں کچھ فنڈنگ کے لیے گئے ہیں پتہ نہیں فنڈنگ لینے گئے ہیں کچھ فنڈنگ دینے گئے ہیں یہ بھی نہیں پتہ ہو سکتا کہ یہاں کا کچھ پیسہ ہو وہاں سے لہ کر کے خود ہی نیمیز کو چلائیں اس پہ ابھی تک نیدن بھائی آپ کے بار موسکرانا چاہیے بلکل تو دوسری بات یہ ہے جیسے یہ جس کو کتنا حلہ مچائے ہوئے ہیں کہ ہم بیدیس سے پھنڈ لانے جا رہے ہیں وہ آپ کو میڈیاں برابر دکھ رہا ہوگا لیکن راہل گاندی کی پتیاتر چالیس ارکنوڑو کی آکڑے بھی آگئے آکڑے تو آئیں گے آکڑے تو پچھلے دس سال سے آ رہے ہیں آٹھ سال سے جمینی حقیقت کیا ہے ابھی جمینی حقیقت تو میں پہلے بتا درمہ راسن بند کر دیئے سال سے سڑک پر دیکھ جائے گا ماملہ کیا ہے چلے ٹھیک کیا چل دا ہے دیس میں رفی بھائی یہاں پر تو سب روڑی ہیں بھائی ہمارے بسیسس آپ نے بھی کیا دیا کہ آپ تو بس یہاں جوڑ جوڑ کی راجتی کرتے ہیں سپال سنگھ آرہو کے پیچھے پڑھ گئے ہیں تاکہ بھائی بھائی بھولا ہے کہ آپ کانگریس کو مل گیا ہے اور آماری پارٹی روگنے پیناس کر رہا ہے آماری پارٹی اس ترپورٹ چکی ہے کیا کہا گیا بھائی دیکھئے میں ابھی سن رہا تھا بھائی سب کو جیسے میں جواب دوں گا اردن کےجریبال جی ابھی گئے تھے گجرات اچھا ہے انہوں نے کاغج پر لکھے دیا کہ بھائی ہماری سرکار پونڈ بہومت سے گجرات میں بن رہی ہے تو یہ گیانی تھے اس کا ریجلٹ آپ نے دیکھا اور سماج وادی کے پرباکتہ کا بیان میں سن رہا تھا بالی ویڈی پارٹی جس میں بھرتیاں جس طرح سے ہوتی تھی چاچا اور بھتیجے کی کوئی بھی بھرتی نسبق شیخ اتر پردیس میں ہوئی نہیں ان کے کاررکال میں صرف اور صرف انہوں نے دنگے دیئے ہم نے بہمکت اتر پردیس دیا سری یوگی ادتنات جی کی سرکار میں جس طرح سے سری یوگی ادتنات جی مہارات سرکار چلا رہے ہیں بہمکت سرکار چلا رہے ہیں اپرادی اتر پردیس چھوڑ کے بھاگے آپ کی سرکار میں پنا پاتے تھے آپ کی سرکار میں تانے میں اپرادی بیٹھتے تھے اپرادی بیٹھتے تھے یہ سرکار آپ نے چلا رہی مانگے چھے سو پردیس ہر دکھتے پسند تھی چھے سو لے بھرتیس دیا کوئی بھرتی ایسی نہیں گئی کوئی بھرتی ایسی کی گئی جس پہ ایسی پہ لگا تارا روپ لگے مافیے مافیے بیٹھ کے ریجنٹ نکاتے تھے کس کے اوپر اف آئی آر کرنی ہے پہلے پچھلی سرکاروں میں مافیے نیرنے لیتے تھے آج کی سرکار میں مانگے مہراج جی کی سرکار میں ایک نم نسپکش نیرنے مہراج جی خودی مافی آ رہے ہیں کیا بات کر رہے ہو یہ تو یہ آپ سے بڑی مافیے آپ کی پارٹی میں رہے سماجبادی پارٹی پوری مافیوں کی پارٹی ہے آپ نے ٹکٹ جیسے دیئے پرانے لیسٹ دیکھئے سب سامنے آرہا ہے دیکھئے سب سامنے آرہا ہے مانی مکمنتری کیسو مولے کے اوپر کتنے مقدمے ہیں آج مہینہ کتنے مقدمے تھے آج مہینہ سنگ جو مہینہ کتنے آج سوارمی چنمیان آمد کیا حال ہے آج خود دوسرے کتنے مقدمے رہے سوارے دوسرے منتری سوارا سوارے سوارے پارٹی سوارے 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 مکھے منتری سوارے 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 مکھے منتری کسی جب تک چاچا جی اور خساب نیلے نالے تب تک مکھے منتری کوئی فائل پاس نہیں کرتے تھے جب چاچا جی اور چاچا جی آجم خانی سوارے نیلے 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 تک تک مانے مکھے منتری جی پور مکھے منتری جو پور مکھے منتری ہیں جو پور مکھے منتری ہیں پور چاچا خائل سائی بے کرتے تھے نیتر بھائی نیتر بھائی آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھ ہوگا اچھا یہ بتائیے میرا جواب دیجئے مجھ پندگر دنگا آپ کی سرکار میں ہوا ایک دنگا گرہ دیجئے ساماج وادی باٹی نے کر آیا تمہاری سرکار میں سیو جیسے سیو جیسے آپ کی سرکار میں سیو جیسے آدمی کو جیسے جلا دیا جاتا تھا مجھ پندگر سرکار میں سرکار میں سرکار سرکار سولی تھانے کے اندر سنطور سکلا بھائی راج منتری دے انکو مار دیا جاتا ہے بھائی جنتا پارٹی کی سرکار میں آتنگ بھائی کو جگاز میں بھائی جو 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 جنگ بھائی پارٹی سرکار بھائی 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 جنتا پارٹی کی سرکار میں جس طریقے سے دیش کی نا کٹی ہے آج دیکھ بھائی جنتا پارٹی کی سرکار میں چھائی نا دو ہزار کلو منٹر آج کے ہمارے میں گھس کے مارتے ہیں ہمارے میں گھسے نہ کھانے ہمارے ہمارے میں گھول گئے کیونکہ آپ کے ہمارے میں ہیں سرکار میں چار چار مکھے منتری ہوا کرتے تھے کہ اکلیس یادب جی آپ کی سرکار میں چھوڑ گیا اس لیے مجھے پردنگا نہیں کہ وہ سرکار میں چھوڑ گیا اس کی زودوروں ہوا retrouکے کہ اکلیس یادب جی آپ کی سرکار میںries مستدرام بات شکرyun کی سم Tu hamptiri ہمیں گوھر کیا ٹھیک 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 گوھر چلی پھر چلی پھر مجد ست جب باہمد ست پھر جن موسیقی 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 ہے میں گنانے لگوں گا تو آپ دوسرے کی طرف اگر ایک انگلی کرتے ہیں تو دیکھئے آپ کی کیا ہوا امیتیوں کا آپ نے کہا تھا کہ ہم ساٹھ دن کے اندر لوگ پال لے کر کے آ جائیں گے کیا ہوا اس لوگ پال کا آپ کی پارٹی کا ہی سممیدھان ہے کہ ایک وقتی ایک پت پہ ہی رہے گا اب بولیے نا اربین جی سے کہہ دو دو پت لیے بڑھے ہوئے بھائی تو آپ لوگ جو کہہ کے آئے آپ کی کتنی کرنی میں انتر ہے آپ جنور بھارتی جنتہ پارٹی کی سہیوگی بنے گجرات میں آج آدمی پارٹی اگر چناؤ نہیں لڑا رہی ہوتی تو نشچی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کو انگلیس پارٹی ایک اچھی ٹکر دیتی آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی ٹیم کے روپ میں کام کر رہے ہیں اور میں پھر امید کروں گا کم سے کم اب تو دلی میں کہیے اربین جی سے آپ کی پارٹی راستی پارٹی بن گئی ہے کہیے دلی میں لوگ پال لے کر کے آجائے دوسری پارٹیوں کے نتاؤں پر آروپ لگاتے تھے جیسے آروپ لگایا تو اس کو منتری پاس سے ہٹ جانا چاہیے آروپ لگا نہیں کہ اس کو منتری پاس دینا چاہیے جیل میں بیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی منتری بنا کے رکھا ہوا ہے آپ نے کیوں نتیاگ دیتے ہیں کہ یہ کی سیم آپ کے اپر آروپ لگے سر آپ گھوٹا لے کے کہیے کہ ہٹا دیا جائے نہیں ہے کہ آپ کے اندر ساحس نہیں ہے کیونکہ آپ وہی کام کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی والی نتیوں کا توسرے کے اوپر تو آروپ لگائیں گے مگر جب اپنی باری آئے گی تو کچھ نہیں کرنا ہے ہمارے 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 دکھا رہی کو پورے دکھا کی جانگاری نہیں ہے آپ کاری نتی شراب گھوٹا اللہ جائے کو گھوٹا اللہ نہیں دلی کے اندر اور جو ساتین جائن کو جو ابھیوک بنایا گیا وہ حوالہ کیسے بنایا گیا کسی سے جو لوگوں کو پکڑا ان سے نام لکھا لیے بسنی کے لیے کہ ان کو نام لندوں تاکہ پھتا جا سکے اچھا تو آمانی پارٹی پر لگاتا ہے پارٹی حملہ پر ہو رہی ہے اور اسی کا کامرس فائدہ اٹھا رہی ان کی تو یہ بیان نہیں دکھا رہا ہے یہ پارٹی پر جنتہ پارٹی کے ساتھ نہ ہوتے تو اس طرح کے سوال نہ پوچھتے آپ کاری نتی کو گھوٹا اللہ ہی نہیں ہے اور بی جے پی نے ایڈی کا استعمال کیا سی بی آئی کا استعمال کیا کتنا آمانی پارٹی کے لوگوں کو پریشان کیا سب کچھ پیچھے لگا دیا لیکن کچھ ثابت نہیں ہو گئے نہیں کرتا ابھی تک نہیں کر پائیں دلی کے جنتہ پوچھتی رہی کچھ ملا کیا کچھ نہیں ملا اچھا گھر چھان مارا لاکر چھان مارا گاؤں چلے گئے وہاں گاؤں میں دیکھ لیا وہاں بھی آمانی پارٹی کے خلاف بھارتی جنتہ پارٹی کچھ نہیں ملا اچھا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کا تو بی جے پی کے سب کھانے کے بعد اتنا یہ سی ڈی سی ڈی سی ڈی آئی کا غلط کیا ہے اور بل کچھ نہیں پایا اور آپ دیکھیں ای ڈی کنویکشن ریٹ تو زیرو پوائنٹ فور سکس پسند ہے اچھا ہے پوائنٹ فائی پسند ہے کم ہے اور آپ نے اتنا آپ بی جے پی نے اتنا جو یہ سنستائیں ان کا درپیوں کیا ہے چتر سال کے پورے آپ اٹھا کے دیکھ لیں ریکارڈ میں کسی بھی راندینک پارٹی نے ای ڈی کا سی ڈی آئی کا انکم ٹیکس کا پولیس کا اتنا درپیوں نہیں کرتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا اسی لیے بھی کہتا ہو بی جے پی نمبر ون ڈرپاپ پارٹی ہے اچھا ہی آپ آنڈی پارٹی کے لوگ کھا کرتا سالت پر آ جاتے ہیں بی جے پڑی پارٹی کھا ہی ہے اور پوری اور پوری 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 شاملی پر لیتی ہے آپ آنڈی پارٹی اگر سو کھا کرتا سالت پر آ کے شاملی پوری پر لیتی ہے تو وہاں یہ پانک سو پولیس والے لگا دیتے ہیں اچھا تاکہ لوگ ڈر جائیں اور بھارتی نے پارٹی نے ڈر گرائی دی کیا آپ دیکھا چناؤں میں کیا ہوا چناؤں میں اتنی پولیس لگا دی چناؤں تو ایک آم پر گریا ہے لوگ چناؤں دیتے ہیں ستر سا سالو وہ ووٹ آتے چلے آئیں اتنی کیا پولیس لگا دیتے ہیں اپنے راستی جو سنیوجک ہیں ان سے کہیں گے کہ آپ کی پارٹی کا سمویدان ہے بھائی ایک ہی پت پہ رہ سکتا ہے تو کیا وہ اس کو سپورٹ کریں گے لوگ پال کب لائیں گے لوگ پالی بتاریجے لوگ پال کب لائیں گے کانگریس کے لوگوں پال کب لائیں گے کانگریس کبھی گانی پریوار سے باہر نکل پائے گی آپ نے کھٹکے ساکھ کو بنا تو کیا بھائی اگر آپ نے ساری ساری جگتے ہیں کیا ان کو ساری چھمتا ہے دی بیک گراؤن میں راہول گانی جی پہ پوچھئے پردان منطری کا چہرہ کون ہے کانگریس سے پردان منطری کا چہرہ کون ہے کانگریس پہ راہول گانی ہوں گے کانگریس ہمیں جواب نہیں اس بات کا دوہزار چوبیس کی بات کہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ دوہزار چوبیس میں پتھا منتری کا چہرہ کون ہے کانگریس سے تو یہ پتہ کھڑکے صاحب ہیں کہ راہل گاندی ان کو پتہ ہی نہیں ہو جوابی نہیں دے پائیے ہم کہتے ہیں ہماندی پارٹی سے ہر ون کے جیوار پتھا منتری کا چہرہ ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں اور ڈگیا کی چھوٹ پر کہتے ہیں وہاں بھارتی پارٹی سب سے بضبوطی سے دوہزار چوبیس کی چلاؤں میں بھارتی جنتہاں پارٹی سے لڑے گی اور کانگریس نہیں لڑ پائی کانگریس کو بچانے کا پریاز کر رہی ہے چاہے بھی ابھی بھی یہ بکس وہاں آرے سے چوبیس ستائیس سال سے لگاتار چوبیس سال سے لگاتار کانگریس کجران کے ہیں کہ آپ کانگریس کے جناتے بی جے بی کو رکھ پائی کہ ہم پہ تومت لگا رہے کہ آمانی پارٹی نے وہاں بی جے بی چھوٹا نے کام کیا ان سے پوچھئے پچھلے ستائیس سال سے لگاتار آپ کتنا بھی کانگریس کتنا بی جے بی کو رکھنے میں کامیاب ہوئی کتے سیٹو پہر آیا کہیں آپ کہیں پہ بھی آپ رکھائے بی جے بی کو آپ کے لوگوں نے کانگریس کو چھوڑ چھوڑ کے بی جے بی سرکارے بنواتی ہو یہ سامنے سے بھی کرتے ہیں پیچھے سے بھی کرتے ہیں تو یہ کانگریس دری ہوئی ہے کہ کانگریس کستر ختم نہ ہو جاؤ آمانی پارٹی آگے آ رہی ہے گجرات میں ان کا بیدائیت بھارتی جندہ پارٹی میں سامنے لوگ ہے کوئی سامنے لوگ ڈھی پڑھ کے آب آنڈی پارٹی کے ساتھ ہیں یہی آپ کی پرولم ہے آپ اتھار میں رہتے ہیں نہیں آپ سپنوں کی دنیا میں رہتے ہیں رہ رہ رہے ہیں یہاں کوئی ابھی کانگریس کو وہی پرانے ساتھ دن ہی آج آتے ہیں پرانے لقمیں گایا کرتے ہیں آپ لوگ رہے آج کی بات کری آج دو آزار بائیس کی اچھا وہ آپ کرنی ہی پاتے ہیں آج یہ مددوں پہ آپ لڑنی پا رہے ہیں جنتہ سے کرنی پر پا رہے ہیں آترا نکالتا رہا ہے کہا رہا ہے آپ کو درد کیوں ہو رہا بھئی ہمیں کوئی درد نہیں ہمیں کیا درد ہو گا یہ جہاں 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 نکالے ہم کہہ رہے بھئی جنتہ پریشان چاہتھی کو اس کی آواز ٹھائے جہاں کانگری جاندی آپ کی رہے ہیں درد بھندی پر پندیش پر بھیلی سبسائے بہنگی ہے کس نے آواز اٹھائی آماندی پارٹی کا لگا آپ کو سبک رہتا ہو دکھائی ہے سبسائی آتا گرفتاری ہے سبسائی آماندی پارٹی دے گے ہیں امانی سانسا سنجے سن کے نیترتم میں مچنہ چاہر پر سبسائی آماندی پارٹی نوٹھائی رام مندر کو اٹھالے پاماندھی پارٹی stakesنٹ اٹھانیں چندار چور پاماندھی پارٹی toplی بڑائی گئرہ تطprocess hoo możli بلکس بانوں کے اوپر ایک شبد نہیں بولا آپ کے مکی منتری مہدین ہے کیا اسٹینڈ ہے آپ کا آپ ہی بول دیجے کم سے کم آپ لوگوں کو یہ عادث ہی ہو گئی ہے کہ بدھوں کو ہندو مسلمان بنانے کی یہ بی جے پی کی بیماری آپ کی بیماری ہے بیماری آپ کو لگئی اسی لئے آپ اس جنہوں میں باہر ہوتے جا رہے ہیں بلکس بانوں بھارت کے ایک سممارد مہیلہ ہے اور سممارد مہیلہ کے ادھکاروں کے لیے آماندی پارٹی سب سے ادھا چاگروک ہے ہر مہیلہ کے ادھکار کو ہم نے اٹھایا ہے سوادی مالیوال جو دلی میں سب سے زیادہ عباد اٹھاری شور مچا رہی ہے سب سے زیادہ ہم لوگ لڑے ہیں اور ادھکاروں کے لیے یہاں ہوتا ہے پردیش بجاہ آپ نے ہتھیار ڈال دیا تھے کلدیب سیکھا کے ساتھ آگے آماندی پارٹی رہی تھی یہ ہتھیار ڈال دیا تھے کہاں لکھت نہیں دکھ رہی ہے آپ کو کانگریس بتائیے کانگریس کہیں آپ کسی پردیش میں جہاں ان کی سرکاریں وہاں بھی تو لکھت نہیں دکھ رہی ہے وہاں یہ ادھانی کے ساتھ فوٹو کچھا رہے تھے کھڑے ہوکے دیکھئے پتی تو ہی ہو رہا ہے اگر یہ مکھر ہو کے جنتا کے مدھوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تکھی بھائی پر ایک چیزے بتائی آپ کو آپ نے کہا بی جے پی سب سے دربوک پارٹی ہے تو نربیق پارٹی کونسی ہے نربیق پارٹی آمانی پارٹی ہے جو ساکھ پہ آنے سے ٹکی نہیں جو پوری طرح سے میڈیا میں سب جنگہ سمان آمانی پارٹی نہیں ہے سمان آمانی پارٹی دیکھے یہ کسانوں کو آندولا نوہا پورے اتھا پردیش میں آپ کہاں سمان آمانی پارٹی لگتی ہو دکھائی دی لکھیپور بیتابلا کانڈوں بھائی پارٹی پوری طریقے کسانوں اگر اکھلے جاندوں جی بھائی پارٹی دوتا پردیش میں سخصہ بڑا پدرش ہے دوتا سب سے سادہ اٹھیکٹر آتے لیکن یہ کسانوں کو ضبیر پردہ نہیں پھائے اسے کھرین نہیں ہو پائے یہ اداپروپ bağر پورے رہے اسی کو بڑی آتے ہیں یہ اٹھیکٹر پہ جاکہ اسی کے ہواہ رہے لینے سامان جو اٹھیکٹر پھائی چند blockchain اسی کو بڑی آتے پارٹی ہے اور ان کے س guessed ذو کرو آپ درکھ پر ان کے سواصل چونکے utilise اس Steam میں یہ بڑی آورا آکے ہو گے ان کو اسی کی ہواں لگے وہ آدم ، اور اس میں اسی کی ہواں لگ گئے آپ کے سامدان کرنے کے بارٹی جملک اسی کا ہواہہاں لگ گئے یہ اپنا دانو دو دار بائیس کے چلاغل میں سمجھے گئے وہ بھی نیجی پیگے پیروانی دکھائیے کہاں لڑتے ہو دکھائیے آپ کو دائیے کہاں لڑتے ہو آپ کی کام اپنے دکھائیے آپ کو پونی نیدہ سبا دہلی چاہیے آپ بچ ملکہ میں ہیں آپ ستہ میں رہے آپ یہ ستہارے پر آئیے ہوتا پر دیش پہ آپ کو پوچھے لے پوچھے لیتا ہے آپ کو پوچھے لیتا ہے آپ کو پوچھے لیتا ہے آپ کو پوچھے لیتا ہے کہ آپ لوگ ستہ میں رہے پاس سال ایک ایسی کی ہوا لگ گئی اب ایسی سے بہان نے کرنا نیچہاتے اس لیے آپ شنگرز کرنا نیچہاتے ایسی کیوں آتا بار بار بھائی یہ بھی صلاح دینے لگے آپ لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ایک اپ سن لو یا تو بولی بولی سن لو تکی سن لو یہ کہہ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو کی کوشش کرتی ہے اور اس پر آمادی پارٹی ہاں میں ہاں ملانے کا کام کرتی ہے چاہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کی ہوا بھارتی اندہ پارٹی لگا کر کے رہتے ہیں تخت پر سوتے ہیں اور ہاتھ والا پنکھا چلایا کرتے ہیں پیشلے ایک سن لوگ پر سنگجھ کرتے ہیں جیسے ہم آن熱ی پارٹی پارٹی میں لوگ لڑتے ہیں یہ پہن票 پیش Three رہاں کہاںucharین گو دیئے ہیں گہاں سنگجھ کرتے ہیں اوپ کچھ نہیں لڑنایا آپ لوگ تو دد بتا چکا ہے آپ بعد طوالت ہے جب در گئے برس و نے کہا ای ڈی بہت لگا نہیں سے کہلے گا آپ کو دیکھارے ہیں آپ کی دومد بی ہوئی ہے خوشوهرہہہی میں آپ کو باپا کو ایپنٹ کر رہے ہو مجھے باپا کو جواب دینا ہے جا عدوہوں میں کامت کے جانے مسکریان نال رائیں گی آپ parents to this مسکریان نال ناگڑاونی ایک باپا کو جواب دینے دو آپ کو کھامکھا نال روانے کے لئے پسکریاں گھوپ رہی ہیں ٹھیک آپ کی انشاء توتر پکستہ نہیں ہے ابھی مجھے بھاجپا جواب دینے دیجئے بولے بولے کھامکھاں دیفرنڈ کر رو بھاجپا کو یہ سب دے کر رہا ہوں کہ آپ بھاجپاک ساتھوں مجھے بھاجپاک دینا ہے آپ بھاجپاک دینا ہے ابھی سمائے لگے گا بولے 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 بھائی یہ کہنا چاہ رہا تھا بولے بھائی کہ ابھی ہمارے بھاجپاک ساتھی نے ایک سوال اٹھایا تھا بڑھتی اوپر اس کا میں ابھی تازہ ادھاراں دے رہا ہوں ابھی پورکپور بستو بدیالے میں اکھتر اسسٹنٹ پروپریسرز کی بڑھتی ہوئی ہے اکھتر میں اس کو کھول کے بتا رہا ہوں اکھتر میں پہتالیز مانی مکہ منتری کی جاتی کے تھاپور سترہ اس میں برہمان اب تین ہمارے بیچارے بنیاں یہ میں کہہ رہا ہوں مانی مکہ منتری جی کھا گئے ان کے بیرادری کے لوگ کھا گیا ہے یہ جو پہلے سماجوادی سرکار میں کہا کرتے تھے چھوٹا پچار چلاتے تھے وہ چھپن چھپن اسٹی ام آئی ہے اور اسٹی ام اور جب کیا آٹیاں نکالا گیا ابھی ابھی نہیں نکلے آج میں دعوے کے ساتھ کہا رہا ہوں ابھی ابھی لے ٹیسٹ اور میں آپ کو پوری ریپورٹ دے سکتا ہوں لسٹ دے سکتا ہوں آپ کے سامنے سکرین میں آپ چلا بھی سکتے ہو یہ پوری پوری لیسٹ ہے یہ لیسٹ جو ہے آپ اپنے اس پر دکھا سکتے ہو یہ لیسٹ جس میں کی اکھتر پروبیستس میں پہنسٹ پاندرہ پرسنٹ آبادی سے آتے ہیں اور وہ چھے پچاسی پرسنٹ چاہتے ہیں یہ باپی جلتہ پاڑی کا چلیتر ہے اب پوزنا چاہتا ہوں یہ کتنے کتنے روپے سے پیچے گئے پر یہ ماننی مہمہم جی یہ مہمہمہم ماننی آلرنی مہارات جی یہ مہمہمہم ماننی آلرنی مہمہمہم بلکون بلکون نفسی جی اور جو بھرتیاں آپ لوگ کے دور میں ہوئی ہیں اس کا گلاں آخ ہے آپ کو رب کے پاڑوں mandates особناہم جواندہ ہیں آپ کو یہی بہت ہے بہت ہے ریل واسٹرس موگے بات بہتнесدیں تے پہنری پاس شل pil Ivan الگ آن بھائے اسٹرن پر احسن کو یہ فائز دہتا تھا کہ اس سماد سماد یہ отz آئی جانگی دہتا ہے سماد کوئی پارٹی طرح رہت سامندو ملکل بند کر دیں 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 بند کر دیں ملکل 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 بند کر دیں چاہ راجزباقی ہے اور دو کیندس آسل پردیس باقی ہے جنہدھار کیسا ہوگا جیسا کہ ہمارے جو بسیلی سکرونوں نے کہا کہ یہ کانگریس کی بچاؤ یاترہ ہے اپنے آپ کو بچانا اور بپرس کروپ میں اپنے آپ کو دکھانا یہ ان کے لئے مہتپون ہے وہی ٹارگٹ لے کر وہ چل رہا ہے کیونکہ اب یہاں پر جو چنوٹی ہے ان کو کیبر بھاجپا سے نہیں بلکہ آماری پارٹی سے بھی ہے اب آنے والے سمیہ میں اسی آترہ کا کیا پرواہ ہونے والا ہے کانگریس کے جو سنجیبنی ملی ہے جو عصاہ ملا ہے وہ عصاہ کب تک قائم ہوگا اس عصاہ کا کیا لاب ملے گا آنے والے سترکر چنو بھی ہے بیہار چنو بھی ہے اور سترکر نکائے چنو بھی ہیں کیا سنجیبنی سے کیسا لاب ہوگا یہ بکت بتائے گا ایک بات تو ساپ ہے یہ آترہ نکلتی ہے تو برور ہوتا ہے کترور ہوتا ہے اور سمرتھن بھی ہوتا ہے پڑھنام جو بھی ہو پھر آل چلتے رہو چلتے رہو اور چلتے رہو پاس چرچا میں اتنا ہی نمسکار